سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کو شیئر بھی کرتے ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں آج کا موضوع پھر اس موسم کے لحاظ سے تو بہت پسند دیدہ ہے اور وہ ہے دہی کے بارے میں یعنی کرٹ یا یوگرٹ تو دہی دیکھیں میرے بہنوں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ایک شیئر یاد آ گیا کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی تو گائی کا تصور آتے ہی دو چیزیں جو ہے دماغ میں آتی ہیں بلکہ تین ایک ہے دودھ ایک ہے دہی ایک ہے مکن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ دودھ ایک ایسی نعمت ہے کہ بچے جو ہے ان کی گروت جو ہے اگر یہ دودھ نہ ملے تو ان کو بہت سے ہڈیوں کے جلد کے آنکھوں کے امراض لاحق ہو سکتے ہیں کیونکہ دودھ ہی اور دہی جو ہوتا ہے یہ وائٹیمن اے ڈی اور ای کا جو ہے یہ مراقب ہے اس آتی میں اس میں وائٹیمنز بھی ہیں اس میں مینرلز بھی ہیں کیلشم اور فاسفورس بھی ہے جو کہ ہڈیوں کی بڑھوتی کے لیے بہت ضروری ہے اب دہی جو ہے بہت ہی اچھی اس لیے بھی چیز ہے کہ جو بچے دہی کھاتے ہیں یا جو پریگنٹ عورتیں یا بوڑی عورتیں کھاتے ہیں ایک تو یہ پرو بیوٹیک ہے اس کے اندر وہ یہ کئی امراض سے آپ کے لیے بدن میں جا کے لڑتا ہے کئی وائرسز سے لڑتا ہے کئی بیکٹیریا سے لڑتا ہے پیٹ کے لیے متدل ہے غرض کسی قسم کبھی پیٹ کا مرض ہو چاہے دائمی کبز ہو پیچس ہو آئی بی ایس کے مرض ہو آئی بی ڈی کا مرض ہو بدحضمی ہو سینے کی جلن ہو گیس زیادہ بنتی ہو کھٹے ڈھکار آتے ہو تو آپ جو ہے دہی کو ایک کب صبح اور ایک کب شام خالی پیٹ پہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور یا پھر اگر کھانے کے بعد جلن زیادہ ہو تو آدھے گھنٹے کے بعد ایک کب لے لیجئے روز برہ کتنا دہی کھانا چاہیے تو میرے دوستوں روس میں یعنی رشیہ میں اور میڈل ایس کے ممالک میں اور بلخصوص جو ہے جو ہمارا ایشٹرن یورپ ہے اور یہ جو نوازاد ریاستے ہیں رشیہ کی یہاں تو خواتین روزانہ ایک کلو دہی کھاتی ہیں خود بناتی ہیں خود کھاتی ہیں بھیڑیں پالتی ہیں بھیڑ کے دودھ کے جو ہے دہی بناتی ہیں اس میں سے پنیر اور مکھن بھی نکالتی ہیں اور دہی کی بہت شکین ہیں الغرض دہی جو ہے وہ پریگنٹ عورت کے لیے حاملہ عورت کے لیے بھی اچھی ہے بچے کے لیے بھی اچھا ہے بڑوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور آسٹیو پروسز میں تو بہت ہی اچھا ہے جن بچوں کو ریکٹس ہو یعنی ہڈیوں کی کمزوری کی بیماری ہو جس میں کیلشم اور وائٹیمن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو دودھ اور دہی یہ دونوں جو ہیں بہترین علاج ہیں ان بچوں کا انہیں روزانہ جو ہے دو سو گرام دہی صبح دو سو گرام دہی جو ہے شام کو ایک گلاس دودھ صبح ایک گلاس دودھ شام کو اس ساتھ میں وائٹیمن ڈی اور کیلشم کے سپلیمنٹس بھی دینے چاہیے دہی کا پانی دیکھیں دہی جب بنتا ہے تو دہی کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو جس برطن میں ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا پانی بھی جو ہے لائٹ جیلو کسم کا جو ہوتا ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور جب ہم دہی کو کاٹنا شروع کرتے ہیں تو اس پانی کو تھوڑا سا ٹیمپریچر ہائی ہونے سے وہ جو ہے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے یہ پانی جو ہے اس حال میں کیمے دست میں اور مو کے چھالوں کے لیے بہترین ترحاق ہے اس میں صرف کیلشم اور فاسفورس نہیں ہے باقی اس میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جیسے ہم کیثین کہتے ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اور یہ جو ہے پرو بیوٹک کا بھی ایک پترین ذریعہ ہے دہی کا کھٹا ہونا اور میٹھا ہونا از خود سے جو دہی میٹھی ہے وہ تو بہت اچھی ہے وجہ یہ ہے کہ کھٹی دہی تو ہم اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ بڑے لوگ جو جوان ہیں وہ اسے کھا سکتے ہیں یا انہیں پسند بھی آتی ہو لیکن جب گلہ خراب ہو نزلہ ہو اور جلن ہوتی ہو تو پھر جو ہے کھٹی دہی استعمال نہیں کرنی چاہیے دہی آنکھوں کے لیے بہترین ہے دہی جو ہے پہ چیرے کا ماسک بنایا جاتا ہے دو ٹائم تھوڑا سا دہی جو ہے دو چمچ دہی کافی ہے اس کو آپ چیرے پہ لگائیں اچھی طرح ملیں اور پندرہ بیس منٹ کے بعد جو ہے اسے دھو دیں سادے پانی سے بلکہ سادہ پانی گرم نہیں ہونا چاہیے دہی کی ماسک کے لیے یہ بہت ضروری ہے جن لوگوں کے چیرے پہ بلکل دانے نہیں ہوتے ہیں اور وہ جل ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ایک چمچ چہت اور دو چمچ دہی جو ہے اس کا آمیزہ بنا کر آنکھوں کو چھوڑ کے پورے چیرے پہ لگا دیں اور پھر جو ہے اس کو اچھے طریقے سے نیم ذرا سے ٹھنڈے پانی یا آم پانی سے جو ہے اچھی طرح دھوئیں تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک ہفتے کے استعمال سے جو ہے چہرہ جو ہے اس کی چھوڑی ختم ہو رہی ہے اور چہرہ جو ہے وہ ٹائٹ ہو رہا لوگ اسے بالوں میں بھی لگاتے ہیں سرسوں کا تیل پکا کر اور اس کو دہی میں ڈال کر دو چمچ سرسوں کا تیل اور دو چمچ دہی ڈال کے اس کا پیش بنا کر سر کے بالوں کو لگا دیجئے آدھا گھنٹہ رہنے دیجئے اس کے بعد سے جو ہے اگر سردی ہیں تو نیم گرم پانی سے ورنہ جو ہے آم پانی سے اسے دھو لیجئے جن لوگوں کے بال بہت چکنے ہوں انہیں چاہیے کہ پھر وہ جو ہے خالی دہی کا استعمال کریں اور اگر بہت چکنے بال ہیں تو اگر آپ دہی کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک چھوٹا چمچ جو ہے وینیگر کا جو کہ فروٹ وینیگر ہو اس کو ڈال کے جو ہے اس کو سر پہ لگائیے یہ صرف چکنے بالوں کے لیے کہ جن کی جل سے بس پندرہ منٹ سر دویا اور جو ہے فوراں جو ہے چکنا جو ہے نظر آنا شروع ہو کیا کیونکہ ایسے لوگوں کو یہ پھر سکری یعنی کہ ڈینڈرف کا پراملم ہوتا ہے تو جلد کے لیے اچھا ہے بالوں کے لیے اچھا ہے نظر کو تیز کرتا باتیں ہیں اندرونی بیماری ہیں ضیابیتس میں جو بغیر چینی کے یا شاید کے دعی کھائی جاتی ہے وہ آپ کے شگر کو لیور کو متدل رکھتا ہے کنٹرول رکھتا ہے بلڈ پیشر کو کم کرتا ہے باقی تو آپ نے سن لیا کہ ہڈیوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے وارٹیمن اے ڈی ای بھی اس میں ہے کلچے وارف آسفورس بھی اس میں ہے بچوں کو دعی کھلانی چاہیے کوشش کریں کہ آپ گھر پہ دعی بنانے کا اچھا سا طریقہ سیکھ لیں اور اچھا سے دودھ سے لے کے دعی بنائیے تو گھر کے تمام افراد جو ہے اس کو دو وقت کھا سکتے ہیں صحیح وقت کیا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے کھانے کے بعد کھانا ہے ہم نے کھانے میں مکس کر کے کھانا ہے تو میرے بھائی بہنوں اس کا اصلی وقت ہے کہ صبح و ناشتے سے آدھا گھنٹہ یا پینتالیس منٹ پہلے ڈائی سو گرام دعی اور رات کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے آپ ایک ڈائی سو گرام کا باول لے جو کہ صحیح طریقہ ہے کچھ ملکوں میں جہاں دعی اور دودھ وافر مقدار میں ہے اور لوگ جانور پالتے ہیں وہ لوگ جو ہیں دن میں تین دفعہ بھی دعی کھا سکتے ہیں جن لوگوں کو کیلشم کی کمی ہو آسٹیوپینیا ہو آسٹیوپوروسس ہو ہڈیوں میں شکست و ریخت ہو رہی ہو وہ لوگ جو ہیں دن میں تین دفعہ دعی استعمال کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اس سے آپ کو کچھ معلومات حاصل ہوئی ہوں گی ہم شکر گزار رہوں گے کہ آپ ہمیں مارے پرگرام کو لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا دیکھیں جس موضوع پر آپ چاہتے ہیں ویڈیو تو وہ ہمیں بتائیں اصل میں ہم نے ابھی بہت سی ایسی چیزیں آپ ہی کے کہنے کی اوپر جو ہے تیار کر لی ہیں جن کو جو ہے آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کی ہی فرمائش ہوگی البتہ ایک پرگرام ہم آپ کو ایسا بتانے والے ہیں کہ جس میں کچھ بیماریوں کو لوگ اگنور کرتے ہیں خدارہ انہیں اگنور نہ کریں کیونکہ وہ یا تو آپ کو اسپطال لے جاتی ہیں یا دنیا سے آپ کا نام کاٹ دیتی ہے تو آنے والے پرگرام کو ضرور دیکھئے گا شکریہ